بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹوڈینٹس آج کے ہمارے ٹوپک ہے وہ ہے فیل حال مطلق یا فیل حال سادہ اس کو ہم فیل حال مطلق یا فیل حال سادہ بھی کہتے ہیں انگلیش میں بھی کہتے ہیں پریزر انڈیفنیٹس یا پریزنٹ سیمپل ٹینس بھی کہتے ہیں تو پچھلی لیکچر میں ہم نے فیل حال سادہ کی ٹو ٹائپس کے پہلے میں بات کر لی تھی یعنی کے جو میں نے آپ کو بتائی تھی لوگوں کو بتائی تینس کی فیل چار ٹائپس ہیں اور نگلینے پ步 د smash ڈیٹس کی فور ٹائپس harلی ہے پہلی ہے پوزیٹیو یا formative sentence دوسری ہے نیگرٹیو تیسری ہے انٹرگرٹیو جوتھی ہے انٹرگرٹیو نیگرٹیو سینٹنس ی ڈ تو پیچھلی پیچھا میکنے نے پہلی دونوں برانچ وجہ کو بارے میں بات کرنی تھی تو آج ہم نے انٹرگرٹیو اور انٹرگرٹیو نیگرٹیو سینٹنس اس کے بعدے میں بات کرنی है تو یہ دیکھیں جو تیسری برانچ ہے جسری ٹائپ ہے وہ ہے interrogative sentence یعنی سوالیہ بنانے کا سوالیہ سوالیہ question سوالیہ sentence تو ہم فیلحال کو یعنی present indefinite کو سوالیہ کس طرح بنا سکتے ہیں اس کا میں نے کچھ فارمولی لکھے ہیں جو important ہے میں نے مزید کچھ زیادہ نہیں لکھا تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے تو اس لئے میں 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 پوائنٹ لکھ دی ہیں پہلا ہے اگر فائل یعنی سبجیکٹ واحد ہو تو فکرے کے شروع میں does کا استعمال کرتے ہیں اگر فائل جمع ہو تو فکرے کے شروع میں do کا استعمال کرتے ہیں فکرے کے اکھر میں سوالیہ کے نشان بھی آتا ہے یعنی اس کو ہم example کے تھوڑی جب کریں گے تو ہم اس کو مزید دیکھیں گے سب سے پہلے example دیتے ہیں کیا awesome صبح صبح اٹھتا ہے awesome single ہے یہاں واحد ہے سبجیکٹ فائل تو فکرے کے شروع میں does کا استعمال کریں گے اگر یہاں جمع ہوتا تو یہاں do کا استعمال کرنا تھا کیونکہ awesome اکیلا ہی اس لئے ہم نے does استعمال کرنے ہیں تو does کے بعد جو فکرہ ہے وہ آگے وہ simple sentence جیسے ہوئے گئے awesome gets up early in the morning awesome صبح صبح اٹھتا ہے یعنی کہ آگے والا جو sentence ہوتا ہے فکرہ جملہ ہوتا ہے وہ ویسے ہوتا ہے جو کہ positive affirmative sentence میں ہوتا ہے only do two difference ہے آخر last میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں تو شروع میں does لگاتے ہیں okay دوسری جیسے ہم دیتے ہیں کیا وہ school جاتے ہیں یہاں جمع ہے وہ جم جاتے ہیں تے ہیں جمع ہے تو یہاں اگر do do پہلے آگا تو اس کے بعد جو simple sentence ہوتا ہے وہ لکھا جائے گا اور last پہ سوالیہ نشان لگایا جائے گا تو یہ سوالیہ بنگا ہے طریقہ ہے تو یہاں نور کرنے والے جو چیز ہے میں چیز ہے تو وہ یہ ہے ایسے verb جن کے آخر میں s h c h x یا o i ان کے بعد e s لگتا ہے جس طرح میں نے پریویز لیکچر میں بتایا تھا کہ s h c h x کے بعد e s کا اضافہ لگتا ہے اگر verb یعنی مثال کے طور پہ یہی دیکھ لیتے ہیں یہ go ہے یہ verb ہے یہ verb کی پہلی فارم ہے اس کے last پہ o آ رہا ہے یہ o آ رہا ہے جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ o ادھر ہے تو اس کا مطلب یہ ہویا ہے یہ ایسا verb ہے جس کے last پہ o آ رہا ہے تو ہم یہ جو اگر simple sentence بنائیں گے تو وہ ہم goes استعمال کریں گے goes استعمال کریں گے یعنی کہ مثال کے طور پر ali school جاتا ہے تو ہم اللہ کہیں گے ali goes to school یہ ہم نے پیچھے affirmative یعنی پریویس لیکچر میں بتا دیا تھا تو اب جو اس کا ہے چوتھی برانچ وہ ہے سوالیہ منفی برانہ کی طریقہ یعنی کہ interrogative negative sentence وہ یہ ہے تو اس کا main point سے ہم کیا یہ وہ یہ ہے کہ فکرے کے شروع میں do or does استعمال پھر فائر اس کے بعد work یا helping work استعمال کرتے ہیں یہ میں نے جو main point ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے تو اس کے مساکتے دے سمجھتے ہیں کیا وہ school نہیں جاتے اس میں کیا بھی یہ آ رہا ہے نہیں بھی آ رہا ہے یعنی کہ اس میں دوستوالیہ بھی منفی بھی ہے یعنی interrogative negative sentence ہے یہ تو اس کا دیکھنے طریقہ کر کے آئے کہ سب سے جملہ واحد ہے تو does آئے گا یہاں جمع ہے پلورل ہے تو یہاں do آئے گا جمع ہے تو یہاں do آئے گا فائل آئے گا فائل آئے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد not آئے گا یہ پہلے آئے گا پہلے آئے گا پہلے آئے گا پہلے آئے گا اس کے بعد فائل آئے گا پھر آگے سینٹنس چلے گا تو دوسری example ہے کیا وہ کھانا نہیں کھاتا تو کیا بھی آ رہا ہے نہیں بھی آ رہا ہے تو اس لیے یہ چوتھی برانچ ہے تو وہی سیکوئنس آئے گا پہلے یہ واحد ہے تو یہاں آئے گا اور ناٹ آئے گا ایٹ فوڈ تو نوڈ کرنے والی بات جو میں پیسے پریویس لیکچر نے یہ بتایا تھی کہ چونکہ وہ واحد ہے وہ یعنی کہ اکیلا وہ کھانا نہیں کھاتا تو یہاں ایٹس کیوں نہیں آیا آپ پوچھ رہے ہیں ایٹس کیوں نہیں آیا ہے تو یہ دیکھیں گرامر کا یہ اصول ہے کہ افرمیٹی میں اضافہ ہوتا ہے اگر منفی بنائیں اس میں اضافہ نہیں ہوتا یہ میں ہم نے پچھل لیکچر میں بات کی تھی تو ہمارا ٹوپک تھا تو ہمارے لائک چینک کو شیئر کی بھی کیجئے جزا اللہ خیرہ